اسلام علیکم ایسے پھلال فرم ویڈیو والی سرکار اور اس ویڈیو کے انہوں نے انبوکس کرنے جا رہے ہیں کیو موبائل کی طرف سے لیٹس فلیکشف ڈیوائز کو جس کا نام ہے کیو موبائل اے ون اس کے انوائس ریٹ کی بات کر لی جائے تو یہ تقریباً 29,000 کا آتا ہے کافی مہنگا موبائل فون ہے اور میرے حساب سے کیو موبائل کے مہنگے ترین موبائل فونز میں آتا ہے باکس کی بات کر لی جائے تو آپ کو تقریباً وہی باکس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کیو موبائل کی فلیکشف ڈیوائز کے ساتھ مل جاتا ہے اس طرح کا باکس اس سے پہلے زیڈ فورٹین کے ساتھ آیا کرتا تھا تو اس کے باکس کی بات کر لی جائے تو آپ کو کچھ یہاں پر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی جو ہے اس کا 5.5 انچز کا فل ایچ ڈی ڈسپلی ہے یعنی کہ 1080 پکسلز ہیں اور یہ IPS ڈسپلی ہے یعنی کہ LCD ہے کیمرہ کی بات کر لی جائے تو 16 میگا پکسل کا سیلفی شیوٹر ہے فرنٹ کیمرہ ہے اس کے علاوہ 13 میگا پکسل کا یہاں پر آپ کو بیک کیمرہ ملتا ہے آپریٹنگ سسٹم کی بات کر لی جائے تو یہ لیٹسٹ انڈروائیڈ 7.0 نوگٹ کے ساتھ آتا ہے 4 جی بھی ریم ہے 64 جی بھی انٹرنل سٹوریج ہے کوائٹ امپریسیو ہے یہاں پر سی پیو کی بات کر لی جائے تو آکٹاکور سی پیو ہے جو کہ 2.0 گیگا ہرٹس کے اوپر کام کر رہا ہے یعنی کہ آٹھ کورز ہیں بیٹری یہاں پر 4000 امیج کیا تقریبا اس کے علاوہ 4 جی LTE سپورٹڈ ہے بلوتوٹ 4.0 ہے اور فنگرپرنٹ ریڈر ہے یہ بڑے فون کے اندر فنگرپرنٹ ریڈر کو ایک فیچر کے طور پر کیوں لکھا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ ایک مہنگے فون کے اندر فنگرپرنٹ ریڈر ہوگا خیر باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو اوپن کیا جائے گا کچھ اس طرح سے اوکے جی بائی دوئے اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مسٹر چھورا کو اپگریٹ کر دیا ہے سوری اگر آپ چینل کے اوپر پرانے ہاتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مسٹر چھورا کو اپگریٹ کر دیا ہے ان کے جو والد صاحب تھے ان نے کافی ٹائم موبائل فون کی انباکسنگ کی ہیں کافی ہمیں سروسز پروائیڈ کی ہیں لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے ان کے بیٹے کو جاب دے دی ہے تو مسٹر چھورا 2.0 جو ہیں ان نے اپنے والد صاحب کی جو جگہ ہے وہ لے لی ہے اور آج سے یہی موبائل فونز اور ڈیوائسز کو انباکس کیا کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ٹیکنالوجی کے ریلیٹیڈ اس طرح کی ویڈیوز انباکسنگ وغیرہ میں ریگولرلی لے کر آتا رہتا ہوں اس موبائل فون کا جو مکمل ریویو ہے وہ بھی میں اس چینل کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر لے کر آوں گا تو اگر آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ تک وہ ویڈیوز پہنچ جائیں اور یہاں پر یہ باکس جو ہے ہم نے آلموسٹ اوپن کر لیا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو میں سائٹ سے اوپن کیوں کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر میں جتنے بھی موبائل فونز انباکس کرتا ہوں ان کو اس طرح انباکس کرتا ہوں کہ دیکھا جا سکے کہ اس موبائل فون کی ری پیکنگ کتنی آسان ہے تو اس موبائل فون کے اندر ابھی تک تو ری پیکنگ مجھے کافی زیادہ آسان لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پر مجھے کوئی سیل نظر نہیں آ رہی ہم نے صرف پلاسٹک ریپنگ کو ریموف کیا ہے اور اس کے بعد جو باکس ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور بالکل ایسے ہی ہے اس کی جو انباکسنگ ہے اس کے بعد اس کو ری پیک کرنا کافی آسان ہے اور باکس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس کا وارنٹی کارڈ ہے آگسٹ 2017 سے وارنٹی سٹارٹ ہونی ہے جولائے 2018 تک جانی ہے اوکے جی اس کے علاوہ اس فون کو ایک دفعہ میں سائٹ پر رکھ دوں گا کیونکہ سارے جتنے بھی ٹیکری ویوورز ہیں وہ فون کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو میں بھی سائٹ پر رکھ دوں گا اس کے علاوہ سلیکا جیل ہے آپ کو ایک سرین ایجیکٹر ٹور مل جاتا ہے ایک ایک میانول ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سلیکون کیس مل جاتا ہے ایسے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی کوئی بھی مینفیکچر سلیکون کیس انکلوڈ کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے ایک پروٹیکٹر مل جاتا ہے ہینڈ فریز ہیں اور یہ کافی پریمیم لکنگ ہینڈ فریز ہیں ایکچلی اور ان کا ساؤنڈ ٹیسٹ جو ہے ہم اس کے فل ریویو کے اندر کریں گے تو کیونکہ آج میں صرف آپ کو انباکسنگ کر کے دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو یہ کیبل مل جاتی ہے جو کہ حیرانکن طور پر مائکرو یو اس بی کے اوپر کام کر رہی ہے مجھے امید تھی کہ یہ ٹائپ سی کی کیبل ہوگی اس کے علاوہ آپ کو او ٹی جی کیبل مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ چارجر اویلیبل ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی چارج کو فاس چارج کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں اور یہ ہم نے کھول لیا اس کا چارجر اس فون کے چارجر کی بات کر لی جائے تو آپ دیکھیں چکتے ہیں بارہ وولٹ 1.5 ایمپیئر پر کام کرتا ہے 9 وولٹ پر کام کرتا ہے جس کے علاوہ آپ کے پاس نورمال 5 وولٹ بھی اویلیبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الٹرا فاس چارجنگ کو جو کہ 18 وارٹ کا سٹینڈڈ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ آپ کے موبائل فون کو کافی جلدی چارج کر دے گا اور اب بات کر لیتے ہیں موبائل فون کی جس بچارے کو ہم نے سائٹ پر رکھ دیا تھا اور یہ موبائل فون ہمیں بلیک کلر میں دیکھنے کو ملا ہے ورنہ جب بھی میں کیوں موبائل انبوکس کرتا ہوں پتہ نہیں کیسے وہ گولڈن کلر میں آتے ہیں میرے پاس اور دیکھنے میں یہ موبائل فون بھی کافی اچھا لگ رہا ہے کافی حد تک 1 پلس 5 جیسی لک پروائیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے یہ جو بٹن ہے یہ ایکچول میں بٹن ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ٹچ پیڈ ہو جس طرح آج کل نئے موبائل فون میں آرہا ہے تو یہ بٹن ہے بقائدہ طور پر اس کے لاؤ بیک کے اوپر آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے اور کیوں موبائل کی برینڈنگ ہے LED فلیش ہے اور یہ دیول ٹون فریش لگ رہی ہے مجھے اوپر ہیڈ فون جیک ہے نیچے سپیکرز ہیں تو فون کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دسپلیز دیکھنے کو ملتے ہیں بائی دو وے اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے اس کا سینسر کافی بڑا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ سکسین میگا پکسل کا کیمرہ لگایا گیا ہے تو اس موبائل فون کا جو کیمرہ ریویو ہے وہ بھی میں سپریٹ ویڈیو میں کروں گا اس موبائل فون کا مکمل ریویو کروں گا اس موبائل فون کا گیمنگ ریویو کروں گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی آپ تک وہ ویڈیوز پہنچ جائیں گی سبسکرائب کرنا بہت سمپل ہے تو آپ یہاں پر کئی پر میرا فیس آئے گا ویڈیو کے انڈ پر اس کے علاوہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کا لگا سبسکرائب بٹن آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے ایک نوٹفیکیشن بیل کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر بھی کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن بھی آ جائے اور یہ فون ہم نیو طور پر ہی سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی کے لئے میں ساری چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہوں گا کہ یہ فون ہمیں سٹارٹ اپ کے بعد کس طرح کا جو انٹر فیس ہے وہ پروائیٹ کرتا ہے اور میں فنگر پرنٹ آئیڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے فنگر پرنٹ کے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ہائپ تھی اور کافی زیادہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کافی تیز فنگر پرنٹ ریلیٹر ہے تو میں فنگر پرنٹ ریلیٹر کو ایڈ کر لیتا ہوں اوکے جی یہ لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ کافی تیز فنگر پرنٹ ریلیٹر ہے ایکچولی تو نیکسٹ اوکے سیٹ اپ لیٹر اوکے جی فون جو ہے وہ سارٹ اپ ہو گیا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے سلائیڈ اپ آن باٹم سکینٹو اوپن کنٹرول سینٹر اوکے کافی حد تک وہی امیگو کا انٹرفیس ہے جو کہ آپ کو زیڈ فورٹین اور زیڈ سیریز کی ڈیوائسز میں ملتا ہے تو نیچے سے کنٹرول سینٹر آ جائے گا اوپر سے نوڈفیکشن پینلز آ جائے گا اور ایک دعا فنگر پرنٹ سینسر کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اوکے دیفینیٹلی یہ فنگر پرنٹ سینسر کافی زیادہ تیز ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو اس کے جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس کو میں اوپو ایف تھری اور اوپو ایف ون ایس کے ساتھ کمپیر کروں گا اور آپ کو فائنلی بتاؤں گا کہ اس کا فنگر پرنٹ سینسر کتنا تیز ہے کیونکہ اوپو کی جو ڈیوائسز ہیں ان کے بھی فنگر پرنٹ سینسر کافی زیادہ تیز ہیں انٹرفیس کی بات کر لیجے تو کافی زیادہ سیمپل انٹرفیس ہے اب سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا یہاں پر فیس آ رہا ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کر لگا سبسکرائب بٹن آ رہا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پسند آئی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اس ویڈیو کو جلدی جلدی تاکہ ہماری یہ جو فیملی ہے نا یہ اور اسی طرح انکریز کر سکے اور یہ جو چینل ہے جلدی جلدی بس ایک لاکھ سبسکرائبز تک پہنچ جائے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا کوئی بات ہو سجیشن دو یا کمنٹس ہو تو ایس ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال سائننگ آف اللہ حافظ